بسم اللہ الرحمن الرحیم بتعام اللہ الرحمن 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 الرحیم اور کوئی کھانے کا چائ سے د گھل SS ادھا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ ادھرک اور ایک کھانے کا چمچ لسن کا پیس یہ دونوں میں نے کٹھے کر لیئے ایک بڑے سائز کا پیاز دنیا اور آدھا کلو چیکن تو ہم بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیچکی میں آئل ڈال کے گرم ہونے کے لیے رکھتے ہیں پھر اس میں ہم پیاز شامل کریں گے پیاز ہلکا براؤن ہوگا تو ہم اس میں ادھرک اور لسن ڈالیں گے پیاز تقریباً ہلکا براؤن ہوگیا ابھی ہم اس میں ادھرک لسن کا پیس ڈالتے ہیں تاکہ یہ بھی اس کے ساتھ ہی کٹھ جائے اس میں لائے رحمہ 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 اس کے بعد ہم ٹماٹر اور سبز میں شامل کریں گے ادھرک لسن کی خوشبوں آنا شروع ہو گیا تقریباً یہ بھونے گے ہیں ابھی ہم اس میں ٹماٹر اور سبز میں شامل کریں اس میں لائے رحمہ 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 اس میں لاؤنے ز pioneers ابھی ٹماٹر اور سبز میں شامل کریں گے اپنے رحمہ 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 Gods بھونے رحمہ 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 vị اسے اچھی طرح ہلا کے کھوڑی دیکھ کے لیے کھوڑ دیکھ کے لیے دم لگا دیں دو میٹ دم دینے کے بعد ہم نے تھالی اتار لیے ابھی ہم اسے پانچ منٹ تقریباً بھونیں گے پھر اس نے بل 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 شامل کرنی تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہمیں بھونتے ہوئے مسالہ چکن کا ریڈی ہے ابھی ہم اسے بانگو بھی شامل کرتے ہیں اسے بسم اللہ الرحمن 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 dent سے اچھی طرح لا کے ٹ Runner تقریباً دس منٹ کے لیے دم پر چھوڑ دیں گے گوبی کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ابھی ہم اسے تقریباً ہلکی آنچ پاہ دس سے پندرہ منٹ تک دم دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 Aug تاکہ یہ جلے نا اس میں ہم نے پانی نہیں شامل کرنا پہلے چکن بھی اپنے پانی میں گلے ابھی یہ بند کو بھی اپنی پانی میں گلے گی تو اس لئے اس میں ذرا سب یہ اپنے پانی نہیں شامل کرنا ابھی ہم دوبارہ اسے ڈک دیتے ہیں تقریباً اور پانچ منٹ تک بن جائے یہ بند کو بھی اور چکن ریڈی ہو جائے گا تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ابھی میں اتار کے اسے اچھی طرح ہلاتیوں دیکھیں جی ماشاء اللہ چکن بان کو بھی ریڈی ہو گئے ابھی ہم اسے چولہ بند کر کے ڈش میں نکالتے ہیں پاپ میں تھوڑا سردنیا ڈالتے ہیں گارنش کے لیے ابھی ہم چولہ بند کرتے ہیں اسے ڈش آر کرتے ہیں لینجی مزیدار سی چکن گو بی ریسپی ریڈی ہو گئے آپ اسے اپنے گھر میں ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے دواوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے گیا Näě جئی